اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے اور سپیشل اس سینس میں ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے اب سمر سیزن ہے اور سمر میں ہماری سکن جو ریڈ ریڈ سی ہو جاتی ہے ہمارے چہرے کے اوپر چھٹ چھٹے سے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر جب ہم لوگ دھوپ میں جاتے ہیں ہماری سکن ریڈ ہونے لگ جاتی ہے دھوپ میں کام کرنے کے وجہ سے ریڈ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے ایک اور ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے فیس کے اوپر جب کوئی کیمیکل والی کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں جو بہت زیادہ تیز ہوتا ہے جس کے اندر کیمیکل جیسے کریمز ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارے فیس کو ایفیکٹ کرتی ہے کافی زیادہ اور ہماری سکن بہت ہی پتلی سی ہو جاتی ہے اس کی لیئر جو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے فیس کے اوپر دانے بھی بننا شروع ہو جاتی ہے اور سکن ریڈ سی ہو جاتی ہے تو یہ فیس پیک بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیوکمبر کا جوز چاہیے آپ نے ایک کیوکمبر لینا ہے فرش کیوکمبر ہو اور اس کو اس طرح سے گریٹ کر کے اس کا جوز ہم لوگ الگ کر لیں گے کیوکمبر کا جوز آپ کی سکن کے لیے بہت ہی جادوی ور کرتا ہے آپ کے چہرے پر جو ڈارک سپورٹ ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہماری آنکھوں کے نیچے گھڑے سے بن جاتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے تو کیوئر روٹین میں بھی آپ لوگ اس کو صرف اس کا جوز اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس کیوکمبر کا جوز آ چکا ہے اب ہم نے اس میں ایک اور چیز آئیٹ کرنی ہے وہ ہے جوہ کا جو دلیا ہوتا ہے اس کا آپ لوگوں نے پارڈر بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ جوہ کا دلیا ہے صرف آپ نے جوہ کا دلیا لینا ہے کوئی اور جن گندم کا ہوتا ہے وہ بھی نہیں لینا جو جوہ کا دلیا ہوتا ہے یہ بہت اس کے تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ آپ کی سکن کو سوٹ بھی بناتا ہے سمود بناتا ہے اور آپ کا کلر فیر کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے تو آپ نے جوہ کا دلیا لے کر اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کرنے اور آپ کے پاس اس کا پاورڈر تیار ہو جائے گا تو یہ میرے پاس جاؤ کے دلیے کا پاورڈر رکھا ہوا ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے لیے ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیوکمبر کا جوس اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم اس میں مزید بھی ایڈ کریں گے اور یہ جو کمبینیشن بنے گا نا یہ آپ کی سودنگ کے لیے آپ کو ایک تھنڈا سا احساس دینے کے لیے آپ کی سکن کو بہت اچھا ہے تو تمام جو ریڈنس ہوگی نا آپ کی فیس پر فوری طور پر یہ ختم ہو جاتی ہے تو اب میں اس میں ہنی ایڈ کرنے لگی ہوں ہنی آپ نے اس میں ون ٹی سپون ایڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ نے اس میں کیوکمبر کا جوس اتنا ایڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسٹ جو ہے وہ بلکل سمودھ سا ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تین بھی نہیں ہونا چاہیے اب ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو بلکل سمودھ سا بنانا ہے ہم نے تو یہ تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے مجھے تو میں مزید جو ہمارے پاس کیوکمبر کا جوس رکھا ہوئے تو وہ سارا میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھے اس کو لگانا بھی بہت آسان ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے آپ کی چہرے کے اوپر کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے کسی بھی چیز کا اپنے چہرے کے اوپر رب نہیں کرنا کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے دانے دار بلکل سمودھ ہونا چاہیے اس کے علاوہ دن میں چہرے کے اوپر روز وارٹر کا سپریہ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نے اس پیک کو اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کرنا ہے دن میں کسی بھی ٹائم اس پیک کو لے کر بنا کے اور جب بھی بنا ہے اس کو ملکل فریش بنانا ہے اور تب بھی یوز کر لینا ہے اس کو بنا کے آپ لوگ نے پورے فیس کے اوپر لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد سمپل وارٹر سے آپ نے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے کوئی آپ لوگ نے رب نہیں کرنا کوئی سکرب نہیں کرنا اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو دو سے تین منٹ کے لئے فریش میں رکھ دیں اس کے بعد اپلائی کریں تو بھی یہ بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کے چہرے کو یہ سودنگ ایفیکٹ دے گا اور تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کے چہرے کو تھنڈک بھی محسوس ہوگی اور جو ریڈنس ہوتی ہے وہ تیزی سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو بھی کیمیکلز والی جو ہارش ہوتی ہیں اس طرح کی کوئی بھی گریمز آپ لوگ یوز کر رہے ہو تو کائنلی اس کو چھوڑ دیں صرف آپ لوگ یہ نیچرل پیک یوز کیا کریں اس کی ریزرٹ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا ہر سکین ٹائپ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ کو ریزرٹ بھی بہت زبردست ملتا ہے اس سے اگر بہت زیادہ ریڈنس ہے تو آپ اس کو ڈیلی یوز کر لیں تین سے چار دن پھر آپ اس کو ویکلی ایک یا دو دن یوز کر سکتے ہیں تو اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسے ریزرٹ ملے ہیں تینک یو سو مچ اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ